ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں پشتون قوم پر بنی ہے آج اس ویڈیو میں میں پورا کوشش کروں گا کہ پتان قوم کو مزید ایکسپلور کر سکوں اور آپ لوگ مزید جانیں گے پتان کون ہوتے ہیں اگر تریخ پر نظر ڈالا جائے تو ہم کو مختلف قسم کی نظریہ ملیں گے اور مختلف بھی ہوں گے ایک دوسر سے نظرین سب سے پہلے ہم پتانوں کے زبان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلے یہ زبان کہاں سے وجود میں آیا نظرین گرامی بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ابغان جن کو جنات کے زبان سے پیار ہو گیا تھا اور ابغان نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ جنات کو بتایا کہ امج ان کا زبان سکھائے اپنے بیٹے ابغان کے اسرار پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا وہ زبان پھر پختون کے نام سے جانی گئی بتایا جاتا ہے کہ پتان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مزید یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پتانوں کی قومیت بنی اسرائیل ہے وہ زبان پھر پختون کی نام سے جانی گئی بتایا جاتا ہے کہ پتان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے اور مزید یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پتانوں کی قومیت بنی اسرائیل ہے اور اب میں یہ بتاتا چلو کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کر دی لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے تو اس وقت پتان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبدالرشید تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر پوری قبیلی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اس لئے دنیا بر میں جتنی بھی پختون ہوگے وہ سب مسلمان ہوں گے دنیا میں پختون ہی واحد وہ قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پتان تو جواب ہوگا کہ میں پانچ ہزار سال سے پختون اور چودہ سو سال سے مسلمان ہوں دوستو اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پتان کیوں کہتے ہیں تو جب کابیروں نے مکہ مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کیلئے بلاو حالد بن ولید افغانستان چلے گئے اور افغانستان افغان سردار قیس عبدالرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا قیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا شام کو صحابیوں نے حشبری سنائی کی افغانی لشکروں نے قتل عام شروع کر دیا اور کافروں کا حاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے پتخ کر لیا ہے تو اسی ہی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے سمندر جہازوں میں استعمال ہوتی ہے جو کبھی حراب نہیں ہوتی لبس جب فاغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کیا تو یہ برسغیر تک فہنچا تو بطان سے پتان ہو گیا اور اس لئے اس کو پتان کی نام سے جانا جاتا ہے اس قوم کو دنیا میں پتان غیرت کی نام سے جانے جاتے ہیں ناظرین باز مہرحین کے مطابق پتان ارائی یا یونانی نسل سے ہے باز مہرحین کے مطابق پتان قیس عبدالرشید کی اولاد بتائی جاتی ہے جبکہ تیسرین ذریع کی مطابق ان کا تعلق بنی سرائیل سے بتایا جاتا ہے تو دوستو ایتی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کوئی ایسی تاریخ پر ممنی ویڈیو پسند ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور ہاں اگر چینل پر نہیں ہوتا سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے یہ حسن حیدر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ